کورونا کے دوران حکومت پاکستان نے متعدد عوام دوست اقدمات کیے ایک جانب شدید دباؤ کے باوجود مکمل لوگ ڈاؤن کے بجائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی اپنائی گئی تاکہ وبا سے بھی نپٹا جا سکے اور معیشت کا پیہ بھی چلتا رہے دوسری جانب فلاحی ریاست کے تصور کے این مطابق کورونا کے باعث بے روزگار ہو جانے والے افراد اور مستحقین کے لیے ایک امدادی پروگرام احساس امرجنسی کیش پروگرام کا آغاز کیا گیا اب تک اس پروگرام سے ایک کروڑ انتر لاکھ افراد مستفید ہو چکے تیسرا احسان اقدام تعمیراتی شعبے کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان تھا انفارمل لیبر کا سب سے بڑا طبقہ اسی شعبے سے جوڑا ہے ایسا تاریخ ساس پیکج دینے سے نہ صرف چالیس منسلک سنتوں کا پیہ چلتا رہا بلکہ لاکھوں نوکریاں بھی میسر ہیں صرف یہی نہیں بلکہ گرین سیملس پیکج کے تحت 85,000 گرین جابز بھی فراہم کی گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کا بھی فائدہ اور محولیات کا بھی حکومت وقت کا ایک اور احسان اقدام چار ماہ کے دوران عدویات کی قیمتوں میں استحقام ہے یہ عمر قابل زکر اس لیے ہے کیونکہ نیشنل رکھ پولیسی 2018 کے مطابق فارمسیٹیکل کمپنیز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ نون ایزنشل رکھ کی قیمتوں میں 10 فیصد جبکہ ایزنشل رکھ کی قیمتوں میں 7 فیصد اضافہ کر سکتی ہیں جون 2020 میں یہ اضافہ متوقع تھا لیکن عوامی حکومت نے ان فارمسیٹیکل کمپنیز کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس اضافے کو موفر کر دیا گیا یوں کورونا کے دوران ایک فلاحی ریاست کا خواب دیکھنے والی حکومت نے اپنے عوام دوست اقدامات کے ذریعے نہ صرف عوام کو متوقع معاشی تباہی سے بچا لیا بلکہ وبا کے پھیلاؤں کو بھی کہیں حد تک کم کر دیا